دوستو اگر آپ فریشر ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں سولر پلانٹ میں جوب کرنا ہے اور اسی میں اپنا کیریئر بنانا ہے تو آپ فریشر ہونے کے بعد بھی اس جوب کو آسانی سے کیسے پاسکتے ہیں یہ چیز آپ کو ہم اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں دوستو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ آگے آنے والے سمائے میں ہمیں جو بھی الیکٹسٹی یا جو بھی بزلی ملے گی وہ جہدہ تر سولر پلانٹ سے ملے گی کیونکہ ہمارے دیس میں ایندن کی کمی آنے کے کارن یا جو باٹر کی کمی آنے کے کارن کچھ سالبات جو ہمارے ہائیڈرو پلانٹ ہیں یا جو تھرمل پلانٹ ہیں وہ ان میں کبھی نہ کبھی تھوڑی بہت کمی ضرور آئے گی جس سے ہماری جو سولر پلانٹ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ لگایا جا رہا ہے جس سے ہماری جو بھو پلانٹ بند ہوں گے تو اس سے جو بزلی کی کمی آئے گی وہ اس سے پورتی ہو جائے اور آگے والے آنے والے سمائے میں صرف ہمارے سولر پلانٹ یا جو بینڈ پلانٹ ہوتے ہیں بینڈ ٹربائن ہوتے ہیں اس سے ہی ہمیں اینرزی ملے گی جو کی ہمارے جو رینیول اینرزی میں آتے ہیں تو اس میں گورنمنٹ بھی سرکار بھی اپنے ٹارگٹ فکس کر رہی ہے کہ ہر سال ہمیں اتنا میگا بارٹ کے پلانٹ لگانے اتنی اینرزی کو ڈبل اپ کرنا ہے تو وہ ہر سال ایک ٹارگٹ فکس کرتی ہے اور اس کو پورا کرتی ہے جس سے ہماری جو بزلی کی سمجھ سے ہے وہ کبھی نہ آئے اور آگے ہمیں آنے والے سمائے میں بزلی ہے وہ آسانی سے ہمیں ایسے ہی ملتی رہے تو دوستو اس پلانٹ کو جیسے جو پلانٹ لگتے ہیں تو بہاں پر آپ کو پتا ہے کہ جوب بھی نکلتی ہے جوب بھی ملتی ہے تو آپ کو جہاں بھی سولر پلانٹ لگے گا وہاں پر بھی آپ کو روزگار ملے گا اور جوب بھی آپ کو وہاں پر آسانی سے دے دی جائے گی تو یہ جوب کیسی دی جاتی ہے فریشر کو تو وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو دیکھیں دوستو مان لیجئے کہیں پر کوئی پلانٹ لگ رہا ہے کیونکہ یہ جو پلانٹ لگایا جاتے ہیں اگر سرکار کہیں پر پرموٹ کرتی ہے کہ یہاں پر پلانٹ لگنا ہے تو یہ بڑی ماترہ میں ہوتے ہیں لیجئے ہزار میگاوٹ پانسو میگاوٹ یا پندرہ سو میگاوٹ اس پرکار سے بڑے بڑے پلانٹ لگایا جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں بہت ساری کمپنیوں کو کچھ ٹکڑوں میں یا سو میگاوٹ یا پچاس میگاوٹ ایسے ایسے ٹکڑوں میں بہت ساری کمپنیوں کو وہ ٹینڈر دے دیے جاتے ہیں کیونکہ یہ جو پروجیٹ ہے اس کو ٹارگیٹ بنایا جاتا ہے کہ یہ اتنے ٹائم میں ہمیں یہ پروجیٹ کرنا ہے تو کوئی ایک کمپنی ٹارگیٹ کو پورا نہیں کر سکتی اس لیے الگ الگiter کمپنیوں کو اس کا ٹارگیٹ فکس کرنے کے بعد انہیں دے دیا جاتا ہے کہ آپ کو میگاوٹ کا پلانٹ Oi اتنے ٹائم میں ہمیں لگا کے دینا ہے انسٹال کر کے دینا ہے تو وہاں پر بہت ساری کمپنیاں کر پڑے آتے ہیں اس پروجیٹ کو پورا کرنے کیلئے تو کیا ہوتا ہے جو بھی کمپنی بہاں پر آتی ہے تو جو اس کا پروجیکٹ ہے وہ بڑا ہے تو کبھی کبھی تو کیا ہوتا ہے جتنا پروجیکٹ بڑا ہوتا ہے اتنے تو کمپنی میں بندے بھی نہیں ہوتے لڑکے بھی نہیں ہوتے پوری کمپنی میں تو وہ کیا کرتی ہے بہاں پر جو اس کے ایکسپرٹ بندے ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جیسے 20 یا 30 بندے وہ لے کے آئے گی جہاں پر پروجیکٹ ہے کیونکہ لوکل کی کمپنی تو ہوتی نہیں ہے کمپنی باہر کی ہوتی ہیں تو جہاں پر بھی پلانٹ لگ رہا ہے تو بہاں پر وہ آتی ہے اگر وہ بہاں سے اپنی جہاں کی کمپنی ہے بہاں سے اتنے لڑکوں کے لے کے آئے گی تو بہاں پر اس کو مینیز کرنا بہت مشکل ہو جائے گا یا ان کی ببستہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا تو وہ کیا کرتی ہے کچھ ہی بندوں کو بہاں سے لے کے آتی ہے اور پھر جہاں جو لوکل میں جہاں پر پلانٹ لگ رہا ہے بہاں کی جو بھی لوکل لیور ہوتی ہے اس کو وہ ہائر کر لیتی ہیں اس پروژیکٹ کے لیے اس سے کیا ہوتا ہے اس کو بہاں پر ان کو آریزمنٹ بھی نہیں کرنا ہوتا ہے اور انہیں اگر پڑے لکھے لڑکے مل جاتے ہیں یا جو ایجوکیٹڈ بندے ہیں وہ مل جاتے ہیں تو وہ انہیں بہت ہی جلدی سے اس کو ہائر کر لیتی ہے اور پیسہ بھی ان کو اچھا دیتی ہے اگر انہیں بہاں پر پڑے لکھے بندے نہیں ملتے ہیں تو وہ انپرڈ لوگوں کے جو ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں ان کو بھی بہاں پر اس کو لینا پڑتا ہے کیونکہ اسے پروژیکٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے تو وہ کسی بھی پرکار کے بندوں کو بہاں پر جوب دے دیتی ہے کیونکہ اسے اپنا ٹارگٹ پورا فکس کرنا ہے تو اگر آپ فریشر ہیں اور آپ بہاں پر جوب کو سوچ رہے ہیں سولر پرانٹ میں کہ آپ اچھی جوب کیسے پاسکتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے جہاں پر بھی پروژیکٹ لگ رہا ہے آپ بہاں پر جائیے اور بہاں پر اپنے جو بھی کمپنی ہیں جو جس کام سے آپ ریلیٹیب ہیں یا جو بھی الیکٹیکل سے ہیں میکینیکل سے ہیں یا سیویل سے ہیں تو اس کمپنی سے آپ ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کریے اور ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کرنے کے بعد آپ کہیے کہ ہم اس جوب کو پانا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا اس میں بہت انٹریسٹ ہے اور اگر آپ نے ہمیں یہ چانس دیا تو ہم اس کو من لگا کے کام کریں گے اس میں تو یہ چیز سن کے وہ آپ کو آسانی سے بہاں پر جوب کو دے دیں گے کیونکہ انہیں بھی بہاں پر لڑکوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو اگر آپ بہاں کے لوکل پرشن ہیں تب تو آپ کو لیے بہت ہی فائدے کی بات ہے اگر آپ کے کوئی ریلیٹیب بھی وہاں پر رہتے ہیں تب بھی آپ وہاں پر آسانی سے جا سکتے ہیں لیکن کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ دور سے ہے لیکن وہ اس کی کوئی مجبوری ہے کہ اسے جوب کرنے ہی ہے اور وہ اسی میں جانا چاہتا ہے تو آپ وہاں سے دور سے بھی جا سکتے ہیں آپ کو جوب بھی مل سکتی ہے لیکن اگر اسٹارٹ ہو رہا ہے جب پلانٹ تب جائیں گے تو جالت چانس رہیں گے لیکن اگر ایسا ہو کسی بھی ٹائم پر جا رہے ہیں تو آپ ان سے ڈائرٹ لیکن کانٹیکٹ کریے اور انہیں اپنی جو بھی انٹریسٹ ہے ان کو بتائیے وہ آپ سانی سے آپ کو جوب دے دیں گے اور اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کس جگہ پر یہ پلانٹ لگ رہے ہیں تو کسی ویڈیو میں ہم آپ کو جو ایک دو پلانٹ جہاں پر بڑے پلانٹ لگ رہے ہیں ان کی لوکیشن آپ کو دے دیں گے تو آپ وہاں پر اس کو سرچ کر لیجے اور وہاں پر آپ جا سکتے ہیں آسانی سے تو اسی پرکار سے آپ کو جوب کو پانا ہے اگر فریشر ہیں اور اس کے بعد اگر آپ نے ایک پروژیکٹ وہاں پر جیسے ایک سال کا پروژیکٹ ہے کتنے بھی دن کا ہے یا چھہ مہینے کا ہے اگر آپ نے وہ پروژیکٹ میں کمپلیٹ رہے وہاں پر آپ پورا کمپلیٹ کام دیکھا اور کمپلیٹ کام کیا ہے تو آپ کو سورر پلانٹ سے ریلیٹڈ ساری جانکاری اس جگہ پر ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں بڑی کمپنیاں جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں اس سے اوپر بھی جو کمپنیاں ہوتی ہیں اس میں بھی آپ جوب کو پا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو بہاں پر ساری جانکاری ہو گئی آپ جیسے جس کمپنی کے ساتھ کر رہے ہیں ان سے آپ یہاں پر ایکسپیرینس لیٹر بھی بنوا لیجئے تو آپ جو بڑی کمپنی ہیں جو اس میں بھی آپ آسانی سے جوب کو پا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو ساری جانکاری ہے اگر آپ سے کوئی انٹرویو یا کوئی بھی ٹیسٹ بھی لیتے ہیں تو آپ اس کو جرور کوالیفائی کر جائیں کیونکہ آپ کو ساری جانکاری ہے تو اس سے آپ اس کے بعد آپ بڑی جوب پاسکتے ہیں بہت ہی آسانی سے اور اس سے زیادہ انکم کر سکتے ہیں کیونکہ شروع میں جائیں گے تو آپ فریشر ہوں گے تو وہاں پر آپ کو پیسہ کم ملے گا لیکن اگر آپ جوب کروں گے تو آپ کو پیسہ بھی اچھا ملنا چاہیے تو آپ ایک سال یا جو بھی پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد دوسری کمپنی کو بھی چوین کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا پیسہ دے گی اگر آپ کا کام اچھا ہے اور جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں اس کو اچھا لگتا ہے تو وہ بھی آپ کو بہاں پر اپنے ساتھ رکھ لے گی اور اس سے زیادہ آپ کو پیسہ بہاں پر دوسرے پروجیکٹ میں دے گی تو یہ چیز آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو کہاں رہنا ہے اور اگر آپ بہاں کے لوکل ہیں اور جب بہاں پر پلانٹ انسٹال ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بہاں پر مینٹیننس کے لیے بھی بہاں پر بندوں کو رکھا جاتا ہے جو ہمیشہ آگے مینٹیننس کے لیے اس کے لڑکے رہیں بہاں پر کام کرنے کے لیے تو یہاں پر آپ کو اس پلانٹ کی ساری جانکار یہ تو بہاں پر آپ کو جوب ملے کے جاتے چانسز ہیں تو جو بھی کمپنی کا بہاں پر پلانٹ لگا ہے جس کا بھی لگا ہے تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر کام کیا ہے اگر آپ کو ضرورت ہو کہ ہم یہاں پر مینٹیننس کے طور پر کام کریں تو آپ ہمیں بہاں پر چوز کر سکتے ہیں سیلیکٹ کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پر پورا پلانٹ انسٹال کروایا ہے اور ہمیں یہاں کی پوری جانکاری ہے تو وہ آسانی سے آپ کو بہت جوب بھی دے دیں گے اگر آپ لوکل کے ہیں تو وہ اور آپ کے لئے بینیفٹ ہے تو آپ لوکل میں ہی آپ اپنے سولر پلانٹ کی جوب کو کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ نہیں میں یہ غلط بتا رہا ہوں تو یہ میرا پرسنل ایکسپیرنس ہے میں نے بھی اسی پرکار سے اس جوب کو پایا ہے اور پہلے میں نے کسی کمپنی کے ساتھ کیا تھا کام اور اس کے ساتھ پرورا پروڈیکٹ رہا اور اس کے بعد باہر بھی سائٹ پر بھی گیا اس کے بعد میں یہاں پر جو پہلا پلانٹ لگایا تھا بہاں پر مینٹیننس کے طور پر کام کر رہا ہوں جو کی میرا لوکل میں ہے تو میں لوکل میں ہی کام کرتا ہوں تو آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا میری اور بھی ویڈیو لگی ہوں سولر پلانٹ کیسے لگا جاتے ہیں تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس میں تھوڑی بہت جانکاری رکھنا چاہتے ہیں تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں اور جو بھی دوستو کے مند میں اس کے لئے کوئی کمنٹ یا سوال ہو تو آپ اسے کمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ پرسنلی مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں جانکاری لینا چاہتے ہیں تو میں اپنا نمبر ڈسکریپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے مجھے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ اسی پرکار کی آگے بھی ویڈیو دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کریں کیونکہ ہم اس سے ریلیٹڈ ویڈیو اس چینل پر لاتے رہتے ہیں جو آپ کو بہت کام آ سکتی ہیں تو چلیے دوستو آج کے لئے اتنا ہی اور ملتے ہیں آپ سے اسی پرکار کی کسی اور ویڈیو میں